موسیقی اور پروپیگنڈا ریاستی اداروں کے خلاف تحریک انصاف کے دور حکومت میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کو پارٹی مفادات کی حق میں ریاستی مفادات کے خلاف استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے نو مئی کے لیے کارکنوں اور عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا گیا دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخہ کے بجٹ میں پروجیکٹ کے لیے آٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے رکھے گئے تھے سالانہ ترقیتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیمز کو مضموم بیانیہ پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا ملازمین کی تنخواہیں پچیس ہزار سے چالیس ہزار روپے تھیں ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل پہلے سے موجود آٹھ سو اکاؤنٹس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بہتر اشاریہ پانچ سفر فیصد اکاؤنٹس کا دو ہزار اکیس سے پہلے پی ٹی آئی کے جانب جھکاؤ نہیں تھا جون دو ہزار بائیس کے بعد چیاسی فیصد اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کیا چیاسی فیصد سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کا بیانیاں پوسٹ کرنا شروع کیا گیا عوام کے پیسے سے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیوں سیاسی رہنما پی ٹی آئی پر برس پڑے ترجمان آئی پی پی فردوس آشکوان نے کہا ریاست اور عوام میں درادے ڈالنے کی پلاننگ کی گئی نونلی کے رہنما اتطارن نے آلہ سطح کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ریاست اور عوام کے درمیان درادے ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی قوم کا پیسہ قومی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جس بے گریگ انداز سے استعمال ہوا نوجوانوں کو نوکریوں کے لالچ دے کے ان نوجوانوں کے ذہنوں کو اس طرح سے برود سے بھر کے بیسیتے قوم جو ہے ہمارا دنیا بر میں وقار مجروع ہوا کسی غریب کی یتیم کی بیوہ کی جو ویلفیر ہے اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہونا تھا اس کو جس طریقے سے اللیگل طریقے سے سوشل میڈیا انفلینسرز کا ایک لبادہ اوڑ کے ستاسی کروڑ روپیہ خرچ ہوا غریب عوام کا یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی عوام کے وسائل عوام پہ لگنے چاہیے اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ان لوگوں کو کٹیرے میں لائے جانا چاہیے تجزیہ کر عبداللہ حمید کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان مخالف پروپاگنڈا بیرونی طاقتوں کے کہنے پر کیا گیا اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے پاکستانی چیک سپیرز کا پیسہ استعمال کیا گیا انہوں نے بول سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے استعمال یہ ہے کہ آٹھ سو ستر ملین جو پاکستان کا روپیہ جو حق حلال کا پاکستانیوں کا پیسہ جو ٹیک سپیر منی تھا اس کو آپ نے بقاعدہ پی سی ون بنا اور اس کے اندر بقاعدہ بتایا گیا تھا کہ جو آپ نے پروجیک کاؤسٹ ہے وہ دو سال کے اندر آپ نے ختم کرتا اب بقاعدہ نو مائی کے واقعات سے پہلے ایک ایسی سوشل میڈیا کیمپین شروع کی گئی جس کا مقصد بقاعدہ ریاست پاکستان اور اس کے مقدس اداروں کو نشانہ بنایا گیا یہ بات ثابت ہو چکی ہے ہمارے سائبر ونگ میں ثابت کی ہے پاکستان کے ایف آئی اے نے تقریباً اس میں سے ستر فیصد وہ لوگ تھے جو مغرب سے آپریٹ کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سازش پاکستان میں نہیں بنی گئی تھی بلکہ اس کے تانے بانے جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کی حکومت نے ایک ایسی سوشل میڈیا فورس کو بھرتی کر کے کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ریاست پاکستان کو رکھ پہنچائے تکلیش پہنچائے اور ریاست پاکستان کے لیے برباد اور ریاست کے خلاف پروپگینڈا کرنے والوں کو ریاست کے پیسے سے دو دو لاکھ روپے بھی تنخواہ دی جا رہی تھی کچھ بھی دکھا چھپا نہیں تھا بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں نگرام وزیر اطلاع خیبر پختون خواہ فیروز جمال نے خوفناک انکشافات کیے اور کہا کہ ان لوگوں نے گالم گلوچ کا کلچر عام کیا معاشرے کو تباہ کر دیا ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاریوائی ہو گی جب پی سی ون دیکھا تو اوریجنلی ان دی پی سی ون پانچ ہزار کی انہوں نے جو ہے پی سی ون کی اپرویل لی ہوئی تھی ہائرنگ کا جو ان کا پروسس تھا وہ یہ تھا کہ فرس کم فرس سرف نہ ان کی کوئی آفیس ڈیوٹی تھی نہ ان کی کوئی ٹائمنگز تھی ان کی جو ہائرنگ سے پہلے ان کی یہ جو فالوورز تھے تو یہ جو فالوئنگ ان کی تھی تو اس فالوئنگ کی وجہ سے انہوں نے ان کو فور ایکزامپل وہ کیا اس سے پہلے ان کی ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جو اس سوشل میڈیا کے تھرو اور ان لوگوں کے تھرو اور یہ جو پیڈی آئی جو کلچر یہ ہمارے نو سال وہاں پہ گزرا ہے ہمارے سارے سوشل فیبرک کو انہوں نے تباہو پر بات کر کے رکھ دی ہے آپ نو مائی کے واقعات دیکھ لیں آئے پرسنلی فیل کے نائنٹی فائف پرسن جو ہے کنٹریبیوشن اس بیکاوز آف دس سوشل میڈیا جو انہوں نے ہیٹ سپیچ جو ہیٹریٹ پھیلائی ہے جو انہوں نے نفرت پھیلائی ہے جو لوگ اس میں ملوث تھے بلکل سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ہونی چاہیے یا ہوگی ریاست کے خلاف پروپیکنڈے کے لیے بھرتی کیے گئے ملازمین نے کبھی اپنا ہائرنگ لیٹر بھی نہیں دکھایا تھا بول کے پروگرام میں مزید انکشافات سامنے آگئے ڈاکٹر فیزاکبر کے پروگرام میں شرکت کرنے والے تین انفلونسرز نے بتایا کہ وہ دفتر نہیں جاتے تھے گھر بیٹھے تنخوا دی جاتی تھی اس پلیٹ فارم کو بنانے کا مقصد نچلی سطح پر بیداری پھیلانے ریاست کے پیسے سے ریاست کے خلاف پروپیکنڈا بول کے پروگرام میں مزید انکشافات سامنے آگئے تین پیڈ انفلونسرز ڈاکٹر فیزا کے پروگرام میں شرک ہوئے امجد علی شاہ نے بتایا کہ اغبار بھی اشتہار دیکھ کر اپلائی کیا اور ہائر کر لیا گیا پرابر اس کا اغبار میں بھی اس کے اڑایا ہوا تھا اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیشنر اس کے پیچ سے اپلوڈ ہوا تھا لنگ بھی دیا ہوا تھا اس میں کوالیفیکیٹن جس طرح مانگے تھے تو اس پر الحمدللہ ہم پورے اترے اس لئے ہم سیلیکٹ ہو گئے نصیب یار اور عظمت چغرزائی نے کہا نیشنل بینک میں سرکاری تنخواہ آتی تھی ٹاسک دی جاتے تھے جو پورا کرنا ہوتے تھے نیشنل بینک کا پاکستان میں ہمارے اکاؤنٹس کھولے گئے اور اس پر منتی سیلری آتی تھی ٹونی فائب تاؤزنڈ کی ڈاکٹر فیزا اکبر خان نے انفلوینسرز کو ان کا کانٹریکٹ لیٹر بھی پلکھر سنایا آفس کتنے در پر جاتے ہوتے تھے بریسنگ فارمول کر کے جاتے تھے کس رہ جاتے تھے یہ تو سوشل میڈیا کا کام تھا اور موبائل سے ہی ہوتا تھا آفس نہیں آفس تو سال میں ایک دفعہ بھی آفس نہیں گئے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہم گئے تھے لیکن آفس تو اس کا تائی نہیں تو نصیب آپ ٹائمنگز آپ بھی آفس نہیں جاتے تھے ٹائمنگ تو پھر فالو نہیں کرتے ہوں گے ویسے تو آفس جیسا موبائل پر ہم ٹاسک جو تاہاں کمپلیٹ کرتے تھے آپ یعنی گھر سے آفس آپ کا آفس گھر میں تھا ڈاکٹر فیزا نے انفلوینسرز سے حلف نامے سے متعلق پوچھا تو انہوں نے واضح کیا کہ ایسا کوئی پیپر ہی نہیں دیکھا نہ ہی وہ کبھی دفتر گئے ہے جو حلف نامہ انفلوینسرز کے نام سے بنایا گیا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اسی کے خلاف ہی کام پر لگایا گیا تھا یعنی ان کا کام ٹرول کرنا ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانا تھا چیئرمن پیٹر آئی نے سائفر کیس میں فردے جرم کی کاروائی اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دی القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب کیسز میں چیئرمن پیٹر آئی کی زمانت کی درخواستے بحالی کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا من پیٹر آئی کے خلاف سائفر کیس فردے جرم کی کاروائی روکنے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی جس میں کاروائی کال آدم قرار دینے کی استعدہ کی گئی ہے لکھا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فرد جرم آئیت کی آلہ عدلیہ کے ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر سماعت یا جلد مکمل کرنے کی کوئی ہدایت نہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب کیسز میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستے بحال کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی جسٹس بابر ستار نے مزید کیس سننے سے معذرت کر لی ریمارکس دیئے ایک شخص گرفتار ہے تو نیب اپنے مقدمات بھی اس سے تفتیش کیوں نہیں کر رہا اس معاملے سے اتفاق نہیں اسی لیے دوسرے بینچ کے سامنے کیس لگایا جائے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا چھے نومبر کو جسٹس تاریخ محمود جھانگیری آ جائیں گے آپ کا کیس اسی روز اسی بینچ کے سامنے مقرر ہوگا صدر مملکت آریف علوی کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں ہمیشہ سے توڑ پھوڑ کے خلاف ہوں ہمیشہ کہا کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں توڑ پھوڑ ہو انٹرویو میں کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں میں نے نہیں بھیجا تھا ریفرنس پی ایم ہاؤس سے آیا تھا پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات کرانے کے خط کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور پیٹر راہنما زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے ایف آئی اے کو گرفتاری کیلئے انٹرپول سے رابطے کی ہدایت کی گئی ہے تھانہ گولڑا میں درج مقدمے میں زلفی بخاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ایف آئی اے کو وارنٹ کی تعمیل کرانے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ ایف آئی اے زلفی بخاری کیس سے مطالق تمام دستاویزات مکمل کر کے انٹرپول کو درخواست دے پنجاب کی نگران کبینہ کا سابق حضیر اعظم یا نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا مواطل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری مطن میں کہا گیا ہے کہ نگران حکومت نواز شریف کی درخواست منظور کرتی ہے نگران پنجاب حکومت نے نواز شریف کی سزا مواطلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلہ ایڈیشنل چیف شیکیٹری ہوم نے جاری کیا فیصلے کے مطن کے مطابق کمیٹی نے نواز شریف کے وقلہ امجد پرویز اتہ تارل کو شنوائی کا موقع دیا اس کے علاوہ کمیٹی نے نواز شریف کے معالج کو بھی تفصیلی طور پر سنا نواز شریف کے وقیل امجد پرویز نے بتایا کہ نواز شریف رضاکارانہ طور پر وطن واپس آئے ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورس زبانت لی ہے دسمبر دو ہزار انیس میں اس وقت کی حکومتیں بغیر سنیں درخواست مسترد کی تھی سابق وزیر اعظم کورونا اور صحت کے مسائل کی وجہ سے پہلے پاکستان نہ آئے چوہتر برس کے ہیں اور متحدد بیماریوں کا شکار ہیں ڈاکٹر ادران نے نواز شریف کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے دستویزات جمع کروائی ہیں تحریری فیصلے میں مزید لکھا گیا ہے متعلقہ فورم اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو اس معاملے پر مناسب حکم جاری کرے گی پرویز الہی کی مشکلات میں مزید اضافہ انصداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ایک بار پھر انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا انٹی کرپشن لاہور کی ٹیم سابق وزیراعلا پنجاب کوڈیالا جیل راولپنڈی سے لاہور لے گئی پرویز الہی کو انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر میں رکھا جائے گا انٹی کرپشن لاہور نے عدالت میں رہداری ریمانڈ کی درخواست دائر کی تھی جج ابو الحسنان زلکرنے نے پرویز الہی کو ایک روزہ رہداری ریمانڈ پر انٹی کرپشن حکام کی حوالے کیا پرویز الہی کو رہداری ریمانڈ کیلئے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا پرویز الہی کو پنجاب اسیملی بھڑتیوں کی کیس میں کل عدالت میں پیش کرنا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں پانچ دن باقی پاکستان سے افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری مزید تین ہزار ایک سو پچاسی افغان باشندے اپنے ملک لوٹ گئے حکومتی فیصلے کے تحت اکتیس اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑنے والے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا پھر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں پانچ دن باقی افغان شہریوں کی رضا کرانا وطن واپسی کا سلسلہ جاری حکومتی فیصلے کے پیش نظر اقوان مہاجرین کو اکتیس اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی محلت دی گئی ہے اقوان مہاجرین قافلوں کی صورت میں ترخم اور چمن بارڈر سے اقوان حسان واپس جا رہے ہیں افغان باشندے اپنے وطن واپسی پر خوش ہیں اور پاکستان میں گزرے اچھے وقت کو یاد کر کے افسردہ بھی ہیں پاکستان سے مزید 3185 اقوان باشندے اپنے ملک لوٹ گئے 274 اقوان خاندانوں کو 303 گاڑیوں میں اپنے وطن واپس بھیجا گیا اب تک مجموعی طور پر 67980 اقوان پناہ گزیروں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے اقوان باشندوں کی اپنے وطن واپسی حکومت اور عسکری خالدت کی مشترکہ کاویشوں کا نتیجہ ہے حکومتی فیصلے کے تحت 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا اور انہیں ملک بدری اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور نگرہ حکومت کا ملکی معیشت کو مشکلات سے نکالنے کا میشن آئی ایم ایف دو نویمبر کو 71 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے اجراء کے لیے پاکستان سے باتچیت شروع کرے گا حکومت پر امید ہے کہ بیرونی شعبے کے چالنجز کے باوجود پرگرام کا جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیا جائے گا لیکنہ حکومت ملکی معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پورازم آئی ایم ایف دو نویمبر کو 71 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے اجراء کے لیے پاکستان سے باتچیت شروع کرے گا آئی ایم ایف کی ٹیم نیتھن پورٹر کی خیادت میں تین بیلین ڈالر کے سٹین بائی ارینجمنٹ کے تحت پہلے جائزے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی آئی ایم ایف ٹیم ذرہ مبادلہ کی شرح کے انتظام اور مانیٹری پالیسی کے مواقف کا جائزہ لے گی نگرہ حکومت پر اعتماد ہے کہ بیرونی شعبے کے چیلنجز کے باوجود پرگرام کا جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیا جائے گا بزارت خزانہ تین بیلین ڈالر پرگرام کے لیے شرائط کو پورا کرنے کے لیے پر امید ہے سٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی آئی ایم ایف کے آدھاف کو پورا کرنے کے لیے تسلی بخش پیشرفت کا اندیا دے دیا ہے پاور ڈیویجن میں بھی گردشی قرضوں میں کمی پر آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر چکا ہے سٹاف لیول مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں آئی ایم ایف بورڈ دوزار تیش میں پاکستان کو قرضے کی اگلی قصد کی منظوری ملنے کی توقع ہے سپریم کورٹ میں فیضہ باد دھرنا نظر سانی کیس کی سماعت یکم نومبر کو ہوگی چیف شسس کی سربراہی میں تین نکنی بینچ کیس سنے گا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے اٹورنی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں عدالت نے گزشتہ سماعت پر تمام فریقین سے تحریری جواب طلب کیا تھا ایسی پی سمیت دیگر نے نظر سانی درخواست سے واپس لینے کی استعداہ کر رکھی ہے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بلاول ہاؤس اسلامبات میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے بلاول بھٹو زرداری سے سانیٹو شہری رحمان خیبر پختونخواہ سے سینئر رہنماؤں نجم الدین فرطالع بابر ملائکہ رزا حبیب اللہ شاکر سعادت حسین شاہ اور آصف اللہ خان سمیت دیگر عہد داران نے ملاقاتے کی ہے اور ملاقاتوں میں سانت اجلاس خیبر پختونخواہ کی سیاسی صورتحال ملک میں انسانی حقوق سوشل میڈیا کی صورتحال اور الیکشن سے مطالق گفتگو کی گئی سپریم کورٹ میں نوے روز میں عام انتخابات کے نقاط سے مطالق کیس کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے چیف جسس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین لکنی بینچ دو نومبر کو سماعت کرے گا بینچ میں جسس اتر من اللہ اور جسسس امین الدین خان شامل ہیں سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا سپریم کورٹ بار پی ٹی آئی سمیت دیگر نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کے فیصلے اور نوے روز میں انتخابات کا انعقاد کے لیے درخواست سے دائر کر رکھی ہیں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعظم ہے الیکشن کمیشن انتخابات کے مشاہدے کے لیے عالمی مبسرین کو دعوت نامے بھجوا دیئے سیکیورٹی کلیرز کے بعد اگریڈیشنز جاری ہوں گے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات کی شفافیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی مبسرین کے لیے آپن ڈور پالیسی ہے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعظم عالمی مبسرین کو الیکشن کمیشن نے دعوت نامے ارسال کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے مشاہدے کے لیے وزارت خارجہ کے ذریعے عالمی مبسرین کو دعوت نامے بھجوا دیا ہے غیر ملکی مبسرین کو سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ایکریڈیشنز جاری ہوں گے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مبصرین کے آنے سے انتخابات میں شفافیت آئے گی جبکہ الیکشن کمیشن بھی انتخابی شفافیت پر یقین رکھتا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق غیر ملکی مبصرین بھیزے کے لیے وزارت خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹل پر قبائف جمع کرا سکتے ہیں غیر ملکی مبصرین کو پاکستان پہنچنے کے بعد الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کروانا ہوگی سیاسی وابستگی کے حامل افراد کو ایکریڈیشن جاری نہیں کیا جائے گا بجلی چوری روکنے کا آپریشن کہاں تک پہنچا نگرہ وزیراعظم کی زیر صدارت و شائزہ اسلحاث ہوا آپریشن سے مطالق انوارالحق کاکڑ کو بریفنگ دی گئی کوئی سرکاری آفیسر ہو یا عام شہری جو بجلی چورائے گا جیل کیا ہوا کھائے گا ریاست کا گرینڈ آپریشن جاری ہے نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکڑ نے بجلی چوری روکنے کے معاملے پر افسران کے ساتھ بیٹھک لگائی اور ریپورٹ لی اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ مہم کے آغاز سے اربوں روپے کی وصولیاں کی جا چکی ہیں انیس ہزار چار سو پندرہ بجلی چور گرفتار کیے گئے ستمبر سے اب تک انتالیس ہزار آٹھ سو چھتیس مقدمہ ترچ ہوئے بجلی چوری میں ملوث 189 سرکاری افسران کو معطل کیا گیا یہ مہم مردان میں سب سے زیادہ کامیاب رہی جہاں آپریشن سے بجلی چوری تین تالیس سے کم ہو کر تیہرہ فیصد تک پہنچ گئی نگرہ وزیراعظم نے مضبط نتائجانے پر وزارت تمنائی تقسیم کار کمپنیوں وفاقی اور صوبائی حکام کی تعریف کی انہوں نے ازاد جمع کشمیر کوئٹہ اور سندھ میں مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی کہا ذریعی ٹیوب ویلز کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا کام تیز کیا جائے ملچستان میں مضاہمت اور دیگر مسائل پر جامعہ رپورٹ دی جائے بجلی چوری کی وجہات سے متعلق بھی وزیراعظم کو بتایا گیا کراچی اگر چل نہیں سکتا تو پاکستان پل نہیں سکتا شہر قائد ہماری آخری پناہ گا ہے اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں امکی امکی کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ انتیس اکتوبر کا جلسہ لیاقت آباد کے شاور اور جذبے کی تاریخ رکم کرے گا مخالفین کو بدترین اخلاقی اور سیاسی شکست ہوگی آسٹریلیا نے نیدر لینڈز کو تین سو نورنز سے شکست دے کر دو قیمتی پوائنٹس حاصل کر لیے چار سو رنز کے حدف کے تاقب میں ڈج ٹیم نوے رنز پر دھیر ہو گئی چھے بلے باز ڈبل فگرز میں بھی نہ جا سکے نیدر لینڈز کی اننگز کا سب سے زیادہ سکور پچیس رنز وکرم جیت سنگھ نے سکور کیا اس سے پہلے آسٹریلیا نے مقررہ پچاس اوورز میں آٹھ وکٹو پر تین سو ننانوے رنز بنائے اور نیدر لینڈز کے خلاف میچ میں آسٹریلوی بلے بازوں نے حریف بولنگ لائن کا ہشر نشر کر دیا پہلے ڈیویڈ وارنر نے بینڈ بجایا پھر میکس بل نے ڈج ٹیم کو خوش بھلایا دونوں بلے بازوں نے شاندار سنچری سکور کر کے میچ میں اپنی ٹیم کی فتح کی راہ ہم بار کی آسٹریلین بیٹر گلین میکسویل نے ورلڈ کپ کے تاریخ کی تیز ترین سنچری بنا ڈالی میکسویل نے چالیس بالز پر سینکڑا جڑنے کے لیے انانچاس منٹ صرف کیے میکسویل نے چالیس کے اندوں پر آٹھ چھکوں اور آٹھ چوکوں کی مدد سے ورلڈ کپ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری بنائی کرکٹ ایکسپرٹس اور پاکستانی شائکی نے کھیل کی توقعات گھری رہ گئی آسٹریلیا نے ورلڈ کپ کے میچ میں نیدرلینڈز کو شکست دے کر دو قیمتی پوائنٹس حاصل کر لیے درچ ٹیم کے فاتح ہونے کی صورت میں گرین شرٹس کو فائدہ ہو سکتا تھا پاکستانی ٹیم کے سامی فائنل میں جانے کیلئے کینگروز کا اگلے چار میچز میں سے دو مار کے ہارنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی شاہینوں کو اپنے چاروں میچز بھی جیتنا ہوں گے پاکستانی ٹیم کے جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ انگلینڈ اور بنگلہ دیش سے میچز ہونا ہے کینگروز کو نیوزی لینڈ انگلینڈ افغانستان اور بنگلہ دیش سے دو دو ہاتھ کرنا ہے پانچ میچز میں سے تین میں شکست نے پاکستانی ٹیم کا اتحاد اور ایک چہتی کو پارا پارا کر دیا انڈیا میں موجود ٹیم ذرائع کے مطابق میگا ایونٹ میں بقاہ کی جنگ میں مصروف کپتان بابر آزم کو اب صرف امام الحق کا سہارا ہے جس کی وجہ چیف سیلیکٹر انزم امام الحق ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے لیے مرضی کے کھلاڑی منتخب کرنے کی بابر کی فرمائش پر ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا افغانستان سے ہارنے کے بعد بولرز اور فیلڈنگ کو ذمہ دار قرار دینا پاکستانی کپتان کو مہنگا پڑ گیا ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیم کے سٹار فاسٹ پالر کے ساتھ اس بات پر بابر آزم کی تلق قلامی بھی ہوئی اس طوران محمد رزوان نے بات حد سے نہیں بڑھنے دی محمد رزوان نے بھی بابر کو آئندہ بیان دیتے وقت محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے چننہی کے مقامی سٹیڈیم میں بھرپور فریننگ سیشن کیا تربیتی مشک کے دوران پلئیرز نے جم کر محنت کی بولنگ اور بیٹنگ کے ساتھ فلڈنگ پر بھی کام کیا گیا فٹنس لیول کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ گرین شرٹس آج بھی پریکٹس کریں گے انڈیا میں جاری ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا بھارتی شہر بنگلورو میں انگلین اور سری لنکا آمنے سامنے ہوں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن ڈیرڑھ بجے شروع ہوگا ایونٹ کے پوائنٹ سیبل پر سری لنکا کی چار میچز سے دو پوائنٹس کے ساتھ بہتر رن ریٹ کی وجہ سے ساتھویں پوزیشن ہے آٹھویں نمبر پر موجود انگلین کے بھی چار میچز سے دو ہی پوائنٹس ہیں اور آکے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ کم آمدن والے دبقے پر ٹیکسٹ لگانے کا معاملہ مہانہ پچاس ہزار روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ بڑھ کر آ رہے گی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے مطابق سالانہ چھے لاکھ کمانے والوں کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم نہیں کی جا رہی ٹیکس استثناء واپس لینے سے مطالق کوئی پالیسی یا تجویز زیرے گوڑ نہیں عالمی بینک نے موجود آ چھے لاکھ کی حد میں کمی کی تجویز نہیں دی ایف بی آر نے مزید بتایا کہ ذریعی شعبے سے حاصل آمدن پر ٹیکس کا نفاظ بھی سبائی معاملہ ہے چیئرمنٹ جوائنڈ چیف سافس ٹاف کمیٹی اور سرویسز چیف کا نائک سیف علی جنجوہ شہید نشان حیدر کے پچتر ویں یوم شہادت کی موقع پر خیراج عقیدت آئی ایس پی آر کے مطابق نائک سیف علی جنجوہ نے انیس سو اٹالیس کی کشمیر جنگ کے دوران جامع شہادت نوش کیا شہید نائک سیف علی جنجوہ کی جدوجہد اور قربانی دفاع وطن پر معمور افراد کے لیے روشن مثال ہے پوری قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے سعودی عرب میں جدہ کانسلیٹ پاکستان میں میٹ دی پریس کا احتمام کیا گیا جس میں کانسل جنرل خالد مجید نے پاکستانی صحافیوں کو گزشتہ نو ماہ کی کارکردگی ریپورٹ سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستانی ورکرز کے مسائل کو اولین ترجیحات میں شامل کر کے حل کیا جائے میٹ دی پریس میں کانسل جنرل خالد مجید نے بتایا کہ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی ورکرز مقیم ہیں جن کے مسائل کو حل کرنے سمیت انہیں سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے ایک دماغ کیے جاتے ہیں اسرائیل پاگل ہاتھی کی مانت خطے کا امن روندنے لگا غزہ لبنان اور اب شام پر بھی حملے شروع کر دیئے اسرائیل کا شام پر فضائی حملہ شام کے آٹھ فوجی جانبھا ساٹھ ہزار اسرائیلی فوج زمینی پیش قدمی میں ناکام ہے غزہ لبنان کے ساتھ اسرائیل کی جنگ بندی میں ایک اور محض کھلنے کا خطچہ حماس کے ہاتھوں بوکلائے ہوئے اسرائیل نے شام پر فضائی حملہ کر دیا شام کے آٹھ فوجی جانبھا ساتھ زخمی ہو گئے اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے فضائی جاہیت کی اس کے علاوہ اسرائیل نے دمش اور حلب کے دو اہم ہوای اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جس سے وہ غیر فعال ہو گئے ہیں اسرائیل کی تین لاکھ ساٹھ ہزار فوج تیار لیکن اسرائیلی جرگہ مالیوں کی رہائی اور عالمی دباؤ پر اسرائیل اب تک زمینی پیش قدمی نہ کر سکا اسرائیل کا لیفلٹس کے ذریعے غزہ کے فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا پیغام برابر جاری ہے غزہ کی بیس لاکھ سے زائد آبادی کو جومیاں ایک لاکھ ساٹھ ہزار لیٹر تیل کی ضرورت ہے تیل نہیں ملا تو آج سے فلسطینی پانی کو بوند بوند کو ترسیں گے صحت کے سارے مراقص بند ہو جائیں گے اور اقوام متحدہ کے امدادی کافلوں کا آپریشن بھی رک جائے گا غزہ میں اندھن ختم ہو گیا آج سے زیر زمین پانی کا حصول دشوار صحت کا تمام نظام ختم ہو جائے گا اقوام متحدہ امدادی کافلوں کا آپریشن بھی رک جائے گا انکیبیٹرز میں نامولود اور زیر علاج مریض آکسیجن سے محروم ہو جائیں گے پچاس ہزار حاملہ خواتین صحت کی سہولیات سے محروم ہیں اقوام متحدہ کے خبردار کرنے کے باوجود اسرائیل کا صفاقی کا کھلا مظاہرہ صاف کہہ دیا کہ ہماس سے تیل مانگے ان کے پاس دخیرہ ہے سیکرٹی جرنل گوتریش نے سخت الفاظ میں کہا غزہ میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف فرضی ہو رہی ہے ہماس کا حملہ قابل مضمت لیکن اس کا جواز بنا کر غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزا نہیں دی جا سکتی گوتریش نے اسرائیل کو بلاواستہ مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آخر جنگ بندی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں غزہ کی بیس لاکھ سے زائد آوادی کو یومیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار یعنی کہ بیالیس ہزار دو سو سرشٹ گیلن ٹیل کی ضرورت اسرائیل نے اپنے خلاف تقریر پر گوتریش کے استیفے کا مطالبہ کیا ہے بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں ہماس کے فیول ٹینکوں میں پانچ لاکھ لیٹر تیل موجود ہے اسرائیل نے نو اکتوبر سے غزہ کی بجلی پانی اور تمام ضروریات زندگی روک رکھی ہیں رفع سے گزشتہ روز امدادی سمان کے بیش میں سے صرف آٹھ ٹرکس ہی داخل ہو سکے ہیں اسرائیل نے فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور تازہ حملے میں الجزیرہ غزہ کے بیورو چیف کے گھر کو میزائل سے ہٹا دیا گیا ہے جسے بیورو چیف وائل الہدو کی بیوی بیٹے اور بیٹی شہید ہو گئے ہیں اور یہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل نے فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور تازہ جو حملہ ہوا ہے الجزیرہ غزہ کے بیورو چیف کے گھر پر میزائل سے اسے ہٹ کیا گیا ہے جس سے ویرو چیف وائل الہدو کی بیوی بیٹے اور بیٹی شہید ہو گئے ہیں پوری دنیا اسرائیلی بربریت اور صفاقیت کو کیسے پہشانی کیسے آئین شاہد بنی اس کا سہرہ فلسطینی اور دیگر صحافیوں کے سر ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اسرائیلی حملوں کو ریکارڈ کیا اور دنیا تک پہنچایا فلسطینی صحافی ریپورٹر خالد حماد اسرائیلی حملے کی ضد میں آ کر شہادت پا گئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا ترک اسمبلی سے خطاب اسرائیل اور مغربی ممالک کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ حماس چنگجو دہشت کر نہیں حماس کے رکن مجاہدین ہیں اور اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں امن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اظہار یک جہتی کے لیے فلسطینی صفارت خانے پہنچ گئے بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پارٹی رہنماؤں کا وفت بھی فلسطینی صفارت خانے پہنچا ہے بلاول بھٹو عوام اور پارٹی کی طرف سے فلسطینی صفیر سے اظہار یک جہتی کریں گے جو امن پیپلز پارٹی فلسطینیوں کی اخلاقی سیاسی حمایت کے عظم کا آدھا کریں گے پیپلز پارٹی نے سانیہ کارساز کی برسی پر بھی فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کیا تھا ملک بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں اور احتجاج اسرائیلی بربریت پر ہر مکتبہ فکر بے چین ہے کراچی میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا بڑا احتجاج حیدراباد میں صحافیوں کیمرمنز اور اسلامباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا مارچ اسرائیل بربریت کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ہر مکتبہ فکر بے چین اور بے تاب جماعت اسلامی حلقہ کراچی کا کراچی میں حسن سکوئر پر بڑا احتجاجی مظاہرہ مارچ میں بچے بچیوں سمیت خواتین کی بڑی تعداد شریک خواتین نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم ماتے پر سرخ رنگ کی پٹیاں باندھ رکھی تھی جن پر تحریر تھا لبائک یا اقصہ مارچ میں خواتین نے اسرائیل کا پرچم پیرو تلے رون دیا کہا ہم کسی صورت ناجائز ریاست قبول نہیں کریں گے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے سرکاری سطح پر پاکستان کے پہلے بڑے بائیو گیس پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی ترقیتی کاموں میں پیش پیش لاہور گجر کالونی میں چھ ہزار کیوبک میٹرک بائیو گیس پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا پلانٹ پر پینتیس کرول روپے لاغت اور سالانہ آٹھ کرول روپے ریونیو حاصل ہوگا نگرہ وزیرالہ نے گجر پورا میں ایک اور بائیو گیس پلانٹ لگانے کا اعلان بھی کیا چکٹ ہیٹ وارٹر اسپطال ٹوپا ٹیک سنگھ کا دورہ زیر علاج مریض کا ہاتھ تھام کر مزاد پرسی کی مریض نے وزیرالہ محسن نکوی کا ہاتھ پکڑے رکھا اور دھیروں دعائیں دی کہا میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی بخت بلند فروائے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی ہدایت پر معدوم ہوتے چھےالیس کھیلوں پر مجتمل باتصویر کتاب کی اشاعت کتاب کھیڑا پنجاب دیاں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر نے پنجابی زبان میں شائع کی گاڑی خریدنے والوں کے لیے اچھی خبر مہنگائی اور ڈالر کی قدر میں کمی کے سمرات آنے لگے مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک سے تیرہ لاکھ روپے کی کمی کر دی گئی ہے شہریوں نے قیمتوں میں کمی کو خوشائند کرا دے دیا بول نیوز نے قیمتوں میں کمی کی خبر 18 اکتوبر کو بریک کر دی دی گاڑی خریدنی ہے پیسے کم ہیں تو کیا ہوا نئی گاڑی کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کر دی گئی مہنگائی نے بریک لگایا تو اشیاء کی قیمتوں کا سٹاپ آیا بول نیوز کی 18 اکتوبر کی بریک کی گئی خبر کے بعد کار منفیکچرڈرز نے بھی اہم اعلان کیا ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد گاڑیوں کی قیمتیں ایک لاکھ سے تیرہ لاکھ روپے تک کم ہو گئی ٹویٹرہ برینڈ کی مختلف موڈلز کی قیمت میں تیرہ لاکھ روپے تک کمی کر دی گئی ہے ٹیوٹا یارز پر ایک سے سوہ لاکھ اور فورچونر پر گیارہ سے تیرہ لاکھ روپے کم ٹیوٹا کرولا بھی دو سے دھائی لاکھ روپے سستی ہو گئی لکی موٹرز اور ایم جی موٹرز پہلے سے ہی ایک سے چھہ لاکھ روپے قیمت کم کر چکے ہیں پشاور کے شہریوں نے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئین قرار دے دیا گاڑیاں سستی ہوئی ہیں اس سے جو میڈل کلاس ہے خاص طور پر جو تنخوادار طبقہ ہے اس کا بہت ہی اچھا اثر پڑا ہے ابھی بہت گزارا ہو چکے ہیں پہلے سے بہت گزارا ہو چکے ہیں کہا متوسط طبقے کو گاڑی خریدنے میں کچھ آسانی میسر آئے گی گاڑیوں کی فروخت میں کمی کے باعث سزوکی اور انڈس موٹرز نے اپنا پلانٹ بند کیا ہوا ہے موٹر سائیکل والے قیمتوں میں کمی کے لیے انتظار کریں تو دوسرے جانب قومی ایرلائن پی آئیے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی پی ایس او کے ساتھ واجبات کا تنازہ گیارہ روز بعد بھی حل نہ ہو سکا فیول نہ ملنے کے باعث مزید پچاس ملکی اور بین القوامی پروازے منسوک کر دی گئی سولہ دن میں آٹھ عرب سے زائد کا جھٹکہ لگ گیا ایرلائن نے پی ایس او کو دو روز میں تیرہ کروڑ کی ادائیگی کے بعد صرف نو بین القوامی پروازوں کی فیولنگ کا کہہ دیا قومی ایرلائن کو تاریخ کے بدترین بہران کا سامنا پی آئیے اور پی ایس او کے درمیان واجبات کی ادائیگی کا تنازہ گیارہ دن بعد بھی حل نہ ہو سکا پی آئیے کی پی ایس او کو ادھوری ادائیگیاں فیول نہ ملنے سے مزید انچاس ملکی اور بین القوامی پروازے اولان نہ بھر سکیں دس روز میں تین سو بائیس پروازے منسوک ایرلائن کو یومیاں پچاس سے ساٹھ کروڑ کا نقصان سولہ دن میں آٹھ عرب سے زائد کا جھٹکہ لگ گیا موہدے کی مطابق پی ایس او کو یومیاں دس کروڑ ادائیگی لازمی ہے ایرلائن نے گزشتہ روز ساتھ اور آج چھے کروڑ کی ادائیگی کی بول سے گفتگو میں جنرل منیجر پی آر عبداللہ حفیظ خان بولے بہران آرزی ہے ماضی میں بھی مسائل سے بہتر طریقے سے نمٹے پریشانی پر مسافروں سے معذرت خواہ ہیں دیکھیں جی آپ جو ہمارے مسافر ہیں جو ہمیں سپورٹ کتے ہیں جنہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایلائن کو اپنی تجیب بنایا ہوا ہے ان کو جو مشکلات ہیں اس کا ہمیں مکمل اطراق ہے اور اس کے لیے ہم ان سے بہت زیادہ معذرت خواہ بھی ہیں اور ہم ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بری مشکل وقت یہ انشاءاللہ جلدی نکل جائے گا پی ایسو کے مطابق نو انٹرنیشنل پروازوں کی فیولنگ کا کہا گیا ہے نومنسٹک فلائٹس پر فی الحال زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی سمگل شدہ سگریٹ کی فروخت میں اضافے سے قومی خزانے کو گزشتہ مالی سال سگریٹ سے دو سو چالیس ارب کی بجائے ایک سو چھتر ارب روپے کی ایک سائز ڈیوٹی بلی ملک میں اسمگل شدہ سگریٹ کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ قومی خزانے کو ٹیکس کی مد میں چھ سٹھ ارب روپے کا ٹیکہ لگ گیا دستاویزات کے مطابق ملک میں اسمگل شدہ سگریٹ کا استعمال چالیس ارب سگریٹ تک پہنچ گیا جس سے ٹیکس قیمت میں چھ سٹھ ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے گزشتہ مالی سال سگریٹ سے دو سو چالیس ارب کی بجائے ایک سو چوہتر ارب روپے کی ایک سائز ڈیوٹی ملے دستاویزات کے مطابق ٹیکس چوری میں ملوث سگریٹ فیکٹریہ غیر قانونی طور پر تمباکو کی خریداری میں شامل ہیں فی کلو تمباکو کی سرکاری قیمت تین سو دس روپے مقرر ہے تاہم موجودہ سیزن میں فی کلو تمباکو چار سو تیس سے چودہ سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے تمباکو کی قیمت میں شدید اضافے سے برامداد کا حدہ فاصل کرنا ممکن نہیں رہا پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے مطابق ٹیکسز میں اضافے کے بعد سے اسمیگل سگریٹوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور آئندہ برس قانونی سگریٹ کم اور غیر قانونی سگریٹ زیادہ تعدد میں فروخت دونے کا اندازہ ہے نگراہ وفاقی وزیر آئی ٹی عمر سیف کہتے ہیں کہ آئی ٹی برامداد میں پانچ ارب ڈالر کی اضافی صلاحیت کا اضافہ کیا جائے گا آئی ٹی کمپنیز تقریباً ڈیرھ کروڑ لوگوں کو روزکار فراہم کرتی ہے آئی ٹی کے شعب میں سولہ ہزار افراد کو ٹریننگ دینے جا رہی ہیں ہاری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو آؤٹسورسنگ انڈسٹری کہہ لیجئے یہ وہ کمپنیز ہیں جن کو باہر سے آئی ٹی کے پروجیکس آئی ٹی کا سوفیر بنانے کے کانٹریکس ملتے ہیں وہ ان کو یہاں پہ بناتے ہیں سوفیر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ انڈسٹری پاکستان میں تقریباً انیس ہزار آئی ٹی کمپنیز ہیں اور یہ تقریباً ڈیڑھ لاک کے لگ بک لوگوں کو ملازمت دیتی ہیں اور یہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے تقریباً ٹو پوائنٹ سکس بلین ڈالرز ڈائی بلین ڈالر کے لگ بک کی افیشل ایکسپورٹس ہمیں نظراتے میں پیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل نے بہت بڑا رول پلے کیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ایک ایسے ملک کیلئے جہاں پہ ذر مبادلہ کے ذخائر پہ ہر وقت نظر اکنی ضروری ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ ایک خجم سے زیادہ رہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز ملا جولا رجحان رہا مارکٹ ایک سو انانچاس پوائنٹس کے اضافے سے اکی آون ہزار ایک سو ستتر پر بند ہوئی ڈالر کی قیمت میں اضافہ جبکہ سونے کی قیمت میں کمی ہوئی سٹاک ایکسچینج میں اضافہ ڈالر بھی تگڑا سونے کے نرخ کم ہو گئے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انڈیکس میں ملا جولا رجحان رہا مارکٹ ایک سو انانچاس پوائنٹس کے اضافے سے ایک ایک آون ہزار ایک سو ستتر پر بند ہوئی دن بھر مجموعی طور پر تین سو انانچاس کامپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا ایک سو چوہتر کامپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ ایک سو انسٹھ کے شیئرز میں کمی ہوئی کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی اولان جاری ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کے قیمت میں پچاس پیسے کا اضافہ اس کے بعد ڈالر دو سو بیاسی روپے پر پہنچ گیا انٹر بینک میں بھی ڈالر پینتالیس پیسے مہنگا دو سو اناسی روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا ڈالر اوپر آیا سونہ پھر بھی نیچے آیا فیتولہ سونہ ساس سو پچاس روپے کی کمی سے دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو پچاس روپے پر آ گیا دس گرام سونہ کی قیمت میں چھ سو تینٹالیس روپے کی کمی سے ایک لاکھ اٹھتر ہزار سات سو بھارہ روپے ہو گئے پانچ ہزار سال پرانی تہزیب کی علامت پان آج بھی مختلف انداز میں ملتی ہے اشعہ کی تاریخی حیدر آباد کے شاہی بازار میں